کھانا نہ ملنے سے بھوکے رہ جانے والے تو آپ نے دیکھے ہوں گے مگر ایک وقت میں درجن افراد کا کھانا کھانے کے بعد بھی کسی کی بھوک نہ مٹے یہ شاید ہی آپ نے سنا ہو دسل آباد میں ایک ایسے ہی شخص سے ملوا رہے ہیں جیو نیوز قربائن دل لیاقت علی انجم اپنی اس ریپورٹ میں آج ہم آپ کو ایک ایسے شخص سے ملوانے جا رہے ہیں جس کا کہنا یہ ہے کہ وہ سال میں صرف تیٹھ دفعہ ایدال ازہا کے موقع پر فیٹ بھر کے تھانا کھاتا ہے اور اس روز وہ تقریباً ایک سو کلو گرام گوشت اکٹھا کرنے کے بعد اسے اوبال کر لیمون ڈال کر اپنے پیٹ کی آگ بجاتا ہے اٹھالیس سالہ عبدالستار کا تعلق آزاد کشمیر کے دل امیرپور کے علاقے ٹھڑیال سے ہے یہ شخص تیسل آباد کے علاقے امیرپور میں ایک نیزی تقریب کے دوران مسلسل تین گھنٹے تک کھاتا رہا اور اس دوران اس نے چوبیس کلو گرام گوشت پر مشتمل دو دیگیں تیس کول ڈرنس اور تقریباً تین کلو دئی کھایا کھانے کے دوران عبدالستار سگرٹ بھی پیتا رہا چوبیس کلو وہ اس تین گھنٹے میں لگا تار بغیر کسی وقت پھیکے اور سات بوتلیں بھی اور سات دئی بھی تھا جو اس نے کھایا ذہن تفلیم ہی نہیں کرتا لیکن آنکھوں سے دیکھ کے تو ماننا پڑتا ہے دو دیکھوں اس کے لئے پرکائیاں اور ایک میمانوں کے لئے یہ جو ہمارے میمان ہیں ہمیں اور بندوست کرنا پڑے گا عبدالستار کا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے اور محنت مزدوری کرتا ہے اس کی تین بیٹیاں اور چار بیٹیں ہیں اور وہ بچپن سے ایسے ہی کھاتا آ رہا ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ چار سے پانچ گھنٹے تک مسلسل کھاتا ہے اور اس کے دو گھنٹے بعد وہ پھر اتنا ہی کھا سکتا ہے غربت کے باعث اس کے لئے اپنا پیٹ دھننا ناممکن ہے اس لئے وہ مختلف شادیوں اور تقریبات میں جا کر گزارا کرتا ہے میرا خرچہ نہیں پورا ہے سپنا جی بچے نکے نکے کہ میں اپنا پیٹ پر رہا کہ بچے ہی کھا رہا یہ پوری سراز شخص ہر طرح کا کھانا پسند کرتا ہے اور ایک وقت میں دو سگریٹ سلگا کر ایک ہی ساس میں ختم کر دیتا ہے میرے ساتھ کھڑا یہ شخص عبدالسطاق کوئی معفوق الفطرت مقلوب نہیں بلکہ ایک عام سا انسان ہے اور ایک وقت میں درجن افراد کا کھانا کھانا اس کا معمول ہے اس کا مطالبہ ہے کہ حکومتی اور عوامی شطہ پر اس کی مدد کی جائے تاکہ وہ آسانی سے اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکے کیمرمین بابر علی کے ساتھ لیاکت علی انجن جیو نیوز امیتر اب تک کے لئے سنا ہی دیکھتے رہیے جیو نیوز